پرشن ہو جائے ان سے کرشن خود بہت پرشن ہو جاتے ہیں اس لئے لہدرانی نے کہا چلو آپ کی اس بھکت کے درشن کروں میں جس سے آپ خوش ہو کر آتے ہو جس نے آپ کو خوش کیا وہ کیسا بھکت ہوگا اتبوت ہوگا ہم جو بولتے ہیں یا آپ جو سنتے ہو اس کا ایک ہی لکش ہو کہ ایسا کرنے سے کرشن خوش ہوتے ہیں ہمارے سننے سے کرشن خوش ہوتے ہیں ہمارے بولنے سے کرشن خوش ہوتے ہیں یہ کرشن کی پھرشن تاک ہے تو سب کچھ اس لئے رادرانی اور سورداز جی کی اور شام سندر چل پڑے اور سورداز تو اپنے پد لکھ رہے تھے کرشن کے لئے سب سے اونچی پریم سگائی پریم کے وش ارجن رتھان کے وہ بھول گئے ہو تھکورائی وقیقت میں جب آپ کرشن سے بھکتی کرتے ہو کرشن بھول جاتے کہ میں بھگوان ہوں وہ آپ کے وش میں آ جاتے وہ بھول جاتے کہ میں بھگوان ہوں اپنے آپ کو ہی بھول جاتے کرشن بھکتی ایسی ہے کرشن کو یہ بھولا دیتی ہے کہ وہ بھگوان ہے پریم کے وش ارجن رتھا کیوں بھول گئے ہو تھکورائی میں تھاکور جی ہوں بھول گئے کرشن اور رتھ چلانے لگ گئے ہیں دروپدی کے چپل اٹھا رہے ہیں امہ بھارت کی ایک کتھا آپ کو کبھی سناتا ہوں ایک ہاتھ سے دروپدی کو اٹھایا ایک ہاتھ سے دروپدی کے چپل اٹھایا ہے بھول گئے تھکورائی سب سے اونچی پریم سکھائی دریو دن کے میوہ تیاغے شاگ ودور گھر کھائی چپن بھوگ نہیں کھائے نہیں چاہیے تمہارے ودور کے گھر جا کے پتے کھا گئے سب سے اونچی تو اس پرکار کے جو پد لکھتے رہتے سورداز جی دیکھتا نہیں تھے آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھتا تھا لیکن ردے کی آنکھیں ان کی کھلی تھی اور روز وہ شام سندر کے اپنے بھاو میں درشن کرتے رہتے یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کھرشن اسے بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں جیسے میں دیکھتا ہوں کسی دن آپ کو ستسنگ نہیں آتے ہو تو موبائل پہ سنتے ہو کھرشن کتنے اٹریکٹ ہوں گے کہ یہ کتنا میرے لئے تطپر ہے یا کسی دن آپ سیوا نہیں کر پاتے ہو تو بیاکل ہو جاتے ہو تو کھرشن سوچتا ہوگا یہ میرے لئے کتنا یہ میرے لئے کتنا بیاکل ہے اس لئے رادھانانی اور شام سندر دبے پاہوں چپچا سورداز جی کی اور چلنے لگے جہاں سورداز جی اپنے پد لکھ رہے تھے اور گاہ رہے تھے اپنے شامہ شام کی مہمہ کر رہے تھے یاد رکھنا اگر آپ کے مکھ سے سری کرشن کی مہمہ نہیں ہو رہی ہے تو آئیز جیوہ کس کام کی ہے ماتر کتے کی طرح بھونکنے سے ستوپیو کر لو اپنے جیون کا کرشن کی سیوا ماتر کتے کی طرح بھونکنے سے کیا ملے گا بھاو بھاو تو کتا بھی کرتا ہے اس سے کرشن مہمہ کرنی چاہیے اپنی زبان سے اپنی مکھ سے کرشن کی لئے بھولنا چاہیے اور ایسے ہی جیون بیٹ جائے اور ایک دن اپنے گھر چلے جائیں گے اس لئے سورداز اور رہ دانی چپ چاپ چپ چاپ سورداز جی کی طرف کرشن اور رہ دانی سورداز جی کی طرف جا رہے تھے لیکن سورداز جی کو وائیبریشن آنے لگ میری تھاکور کہیں یہ کہیں ہے جس سے ہم بہت پیار کرتے ہیں اس کے ہمیں وائیبریشن آنے لگتے تو جب سنسار میں ایسا ہو سکتا ہے تو بھکتی میں کیوں نہیں ہوتا ہوگا وائیبریشن آنے لگتے رہ دانی سے سہن نہیں ہو سکا انہوں نے سوچا میں اور نزدیک جاؤں سورداز جی کے میری تھاکور کے ایسے جو کرشن کی مہمہ کرتے ہیں وہ رہ دانی کو بہت بھاتے ہیں جو کرشن کی مہمہ کرتے ہیں رہ دانی ان سے بہت پرسند ہوتی آپ دیکھئے رہ دا کن کے کنارے کون گوپال بھٹ گو بھٹ 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 کر رہے ہیں ہری کرشن ہری کرشن 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 رہ 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 سوچتی میری شام سندر بھٹ 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 ان کو دوپ اپنا آن چل آتی ہیں ایسے رکھتی ہیں آپ سمجھئے جو کرشن بھٹ کرشن بھجن کرشن کرتے ہیں رہ 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 اپنے آپ کو روک نہیں شکی اور سوردہ جی کے پھر نزدیک جانے لگی اور نزدیک سے دیکھوں میرے تھاکور کی بھکت کو اور سورداز جی کو ایسے vibration آنے لگے جیسے میرے کنہیاں نزدیک آ رہے ہیں کیونکہ رادارانی اور کرشن کے vibration ایک جیسے ہی لگ رہے تھے سورداز جی نے سوچا آج موکہ چرن چھونے کا دیکھتا تو تھا نہیں کچھ بھی نہیں دیکھتا تھا لیکن جو دیکھنا چاہیے وہ دیکھتا تھا یہ بھوتک سنسار نہیں دیکھتا تھا لیکن شامسندر حردے میں دیکھتے تھے اس لئے رادارانی دبے پاؤں آشتہ آشتہ جیسے سورداز جی کے پاس گئی لیکن ان کے پاہل بجھ رہے تھے چونگ 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 سورداز جی نے جپٹا بھارا چونے کے لئے رادارانی پیچھے ہٹ گئی لیکن ان کی پاہل جو ہے وہ سورداز جی کے ہاتھ میں آ گئی جب سورداز جی کے ہاتھ میں رادارانی کی پاہل آ گئی تب رادارانی اکل ہو گئی اور شامسندر سے کہنے لگی میری پاہل دے دو دلا دو میری پاہل ارے رادے میں نے پہلے ہی کا تھا اس کے نزدیک نہیں جانا میرے بھکت بڑے اٹھ پٹے ہوتے ہیں رادے اب زد نہیں کرو یہ نہیں ملنے والا میری بھکت بڑے اٹھ پٹے ہوتے ہیں رادارانی زد کرنے لگی مان کرنے لگ گئی کہ مجھے تو میری پاہل چاہیے کیسے بھی دلا دوں سورداز ان پاہلوں کو آنکھوں سے لگا رہے تھے رادے تیرے چرنا نوہ کھانا لالیاں دھول تیرے چرنا دی ملے میسور مہودہ بنا لیاں اے رادارانی آپ کی چرن دھول ملی ہے رادارانی ہٹ کرنے لگ گئی کہ اب تو مجھے یہ پاہل چاہیے شامسندر کرشنہ کہنے میں آپ کو دوسری دلا دوں گا رادے بولے نہیں مجھے یہی چاہیے اب تھاکور جی سوچنے لگے اب کیا کریں ہے سورداز جی آپ پاہل دے دو بولہ تھاکور جی بڑی مشکل سے ہاتھ میں آئے ہو میں تو نیت رہی نوں دے دو پاہل میں آپ کو اور کچھ دیتا ہوں کچھ نہیں چاہیے یہ پاہل میں تو چرنوں کی دھول ہے اور چرنوں کی دھول سے اور زیادہ کیا چاہیے تو آپ مجھے کہہ رہے ہو اور کچھ دے دوں شامہ تیرے چرنانوں میں اکھیاں نال لالیاں دھول تیرے چرنہ دھی ملے میسور مہودہ منا یہ رادہ رانی بڑی مشکل سے آپ کی چرن دھول ملے ان چرن دھولوں کے لئے تو برمہ مہش لالائت رہتے ہیں جو مجھے مل گئی ہیں شری رادے شری رادے شری رادے شری رادے اب میں نہیں دوں گا سرداز چلو میں آپ کو آنکھیں دے دیتا ہوں آپ کچھ بھی دے دو لیکن یہ چرن دھول واپس نہیں کروں گا بہرحال سمیں کا بھاو ہے اور ابھی آپ لوگوں کو مہا فرساد بھی لینا ہے دعا دشی آج میں بھول گیا دعا دشی ہے اس لئے یہ کرشن بڑے عدبوت اور دیال ہوا ہے یہ کرشن بڑے عدبوت اور کوہتک ہی ہے کوہتک کرتے رہتے ہیں اس لئے کسی طرح سے بھی سرداز جی نے سوچ آپ نہیں تھا کرجی کو تنگ زیادہ نہیں کرنا چاہیے اور پائل دے دیں سمجھانے کا بھاو یہی ہے کہ گیتہ میں سرکرشن کہتے ہیں میں سارے جگتوں کا سروت ہوں سب کچھ مجھ سے مجھ سے پرے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک کرشن کافی ہے ایک ہو دے ہو دے ہو دے ہو دے ہو کی پتر ہو ایک ہی دے ہو ہے دے ہو کی کا بیٹا نصیب آلے ہو ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے جس کی شرن میں جانا چاہیے وہیں جا رہے ہو سردہ جی نے پائل واپس دے دی سری کرشن نے کرپا کی آنکھیں مل گئی دیکھا تو شامہ شام جی سامنے کھڑے ہیں مسکرہ رہے ہیں رادہ رانی شام سندر ایک دوسری کی باہوں میں باہیں ایسے کیے کھڑے ہیں رادہ رانی نے شام سندر کی کاندے پہ ہاتھ رکھا ہے شام سندر نے رادہ رانی کی کاندے پہ ہاتھ رکھا ہے اور ایسے ہی یوگل سو روپ کا درشن سردہ جی کو ہو رہا ہے مانگو سردہ کیا چاہیے گوویند کچھ نہیں چاہیے تو بھی کیا چاہیے کہا کرشنہ اگر کچھ دینا ہی ہے تو پھر سے مجھے اندھا کر دو کیونکہ اب آپ کو دیکھنے کے بعد کچھ نہیں دیکھنا ہے کس سے نظر ملائے جی تجھے دیکھنے کے بعد کس سے نظر ملائے تمہیں دیکھنے کے بعد تمہیں دیکھ لیا ارجن نے کرشنہ کو دیکھا وشور روپ میں سب دیکھ لیا اب کس کو دیکھیں کچھ ہے ہی نہیں آدھی انت جہاں دیکھو ماں کرشنہ ہی کرشنہ ہے گیارویں ادھیائی کو جہاں دیکھو ماں کرشنہ ہے جہاں دیکھو ماں کرشنہ ہے نہ آدھی نہ انت کچھ نہیں دیکھ رہا ہے صرف کرشنہ دیکھ رہا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے سارے دیوی دیوتا سری کرشنہ نبھراج مان ہے سارے دیوی دیوتا کہیں شنکر کہیں برما کہیں کیا کہیں کیا سب سری کرشنہ ہی ہے کس سے نظر ملائے تمہیں دیکھنے کے بعد یہ گوویند اگر کچھ دینا ہی ہے تو پھر سے مجھے سورداز کر لو کیونکہ آپ کو دیکھنے کے بعد اب کچھ دیکھنے کی اچھا نہیں ہے تب یہاں گیتہ میں سری کرشنہ کہتے ہیں جو بدھی مان ہے top most intelligent لوگ وہ میری شرن میں آ جاتے ہیں اور میری پریمہ بھکتی میں لگ جاتے ہیں آئیے اس کے درشن کریں جس کی لیلائے ہم سن رہے تھے شیشی را رہ بندہ ونشان رویہ آلیہ 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 آلیہ